ویسے ہی اس دیش میں ہر اٹیک بہت ہو رہا ہے ویسے ہی ٹینشن بہت زیادہ ہے ادیوک کا ویاتار کا حسے کے مندی چل رہی ہے یہ کرکٹ کا ٹینشن اور اپنے گھر میں لے لیا کیونکہ جو کرکٹ کا میں چاہتا ہے جو آشانتی پیدا ہوتی ہے اس دیش میں کیا آشانتی ہوتی ہے بیس بال میں پچیس رن بنانے ہے بلک پریشر ہائی ہو رہا ہے لو ہو رہا ہے ہم بیٹے بیٹے مر رہے ہیں پس رہے ہیں ابھی کیا مارے گا ابھی چھکا آئے گا ابھی چوکا آئے گا کیا مر رہا ہے کائے کو پریشان ہو رہا ہے وہ بیس بال میں پچیس رن بنائیں گے مرنے دیجئے ان کو آپ سے کیا لینا دینا اس کا اور اسی سمجھ جب بیس بال میں پچیس رن بنانے اور آؤٹ ہو گیا تو ایسے روتے ہوئے چہرہ لے کے آتے ہیں جیسے گھر کا کوئی آدمی مر گیا کوئی مطلب نہیں ہے اس طرح کے ٹینشن لے لے گا اور آپ کا فائدہ اس سے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ دیش کا اس سے فائدہ ہو رہا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا الٹا نقصان ہو رہا کیا نقصان ہو رہا جانتے ہیں یہ ہماری پوری کی پوری کرکٹ ٹیم امریکی کمپنیوں کا سب سے اعدہ وگیاپن کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پیپسی مت پیو کوکا کولا مت پیو تھم سپ مت لینا یہ مت لینا وہ مت لینا اور ہندوستان کا ہر کرکٹ کھلاڑی پیپسی کا وگیاپن کر رہا کوکا کولا کا وگیاپن کر رہا ایڈیڈاس کا کر رہا ہلز کا کر رہا اس کا کر رہا اور جن کو آپ نیشنل کرکٹ پلیئر کہتے ہیں واسطہ میں وہ امریکن کمپنیوں کے ایجنٹ بنے ہو ہندوستان میں سب سے زیادہ امریکن کمپنیوں کا وگیاپن کرتا سچن تیندل کا تیس کروڑ روپے کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے ایڈیڈاس کے ساتھ سچن تیندل کرتا اب بتائیے اس کو آپ راستری پلیئر کہیں تیس کروڑ کا اگر ایڈیڈاس کے ساتھ سچن تیندل کر کا ایڈورٹیزمنٹ کا ایگریمنٹ ہے تو آپ اندازہ لگائیے ایک کمپنی چار سو پان سو کروڑ تو کمائے گی ہی کم سے کم اور وہ چار سو پان سو کروڑ یہاں سے امریکہ جائے گا اور ہم مانتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں آج دشمن ہے تو ہمارے دشمن کے گھر میں پیسہ بھیجنے کا کام جو کر رہا ہے وہ سچن تیندل کر اور ہم کہتے ہیں یہ راستری کرکٹ پلیئر ہے یہ تو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں ویدیشی کمپنیوں اور یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے دش کے لوگوں نے ان کو جو لوگ پریتہ دی ہے اس کا یہ دروپیوں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں